بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں آج آپ کو جبلہ فراک بنا کر دکھاؤں گی تینیج گرل کی اس کے لئے میں نے یہ فیبرک لیا ہے اسے میں نے چار تیمیں فولڈ کر لیا ہے اس طرح سے چار تیمیں میں نے اسے فولڈ کر لیا ہے اس کی چڑھائی جو کام ہے اس کے ساتھ میں کپڑا اٹیچ کروں گی پہلے میں اس کی لمبائی اور چڑھائی بتا دیتی ہوں لمبائی میں نے اس کی لئے ہے 43 انچ ڈبل فولڈ کرتے ہوئے اس کپڑے کی چڑھائی جو ہے 27 انچ ہے اب اس کے ساتھ 30 انچ کا کپڑا ڈال لوں گی چڑھائی میں یہ والا پیس اس کے سائیڈ پہ اٹیچ کروں گی اس طرح سے اس پیس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لوں گی یہ بھی چار تیمیں فولڈ ہے اس کی چڑھائی بان جائے گی 41 انچ کیونکہ لمبائی میں نے تھوڑی سی زیادہ لی ہے 6 انچ زیادہ لی ہے اس لئے کہ بیک سائیڈ میں نے 6 انچ لمبی رکھنی ہے اس کپڑے کی میں نے چڑھائی کاملی تھی 41 انچ ٹوٹل چڑھائی تھی اب اس کے اس سلائی لگا لوں گی سلائی میں نے اس کو لگا لی ہے 30 انچ چڑھائی میں کپڑا ڈالنا پڑا تھا یہاں پہ میں پانچ انچ پہ نشان لگاؤں گی گلے کے لیے یہاں پہ میں نے پانچ انچ پہ نشان لگا لی ہے اسی طرح سے پانچ پانچ انچ پہ نشان لگاتے ہوئے اس کی گلائی کار لوں گی اس کی گلائی میں نے کار لی ہے اب میں یہاں پہ 7 انچ پہ نشان لگاؤں گی 7 انچ پہ ساری گلائی کار لوں گی اب اس کی گلائی کار لوں گی یہاں سے میں نے 7 انچ سے لی ہے یہاں پہ میں 5 انچ پہ نشان لگاؤں گی اور یہاں پہ 3 انچ پہ نشان لگاؤں گی یہ انچان میں نے 3 انچ پہ لگایا یہاں پہ 7 انچ پہ انچ پہ نشان لگاؤں گی اور کندی کی گلائی کار لوں گی اس طرح سے فرنٹ سائیڈ کی میں نے تھوڑی سی گہرائی رکھی ہے بیک سائیڈ کو تھوڑا سا یہ جو میں نے انچ شان لگا ہے اس کی اوپر کٹائی کروں گی اب نیچے جو ہے اس کی گلائی کروں گی فرنٹ سائیڈ میں نے 41 انچ رکھنی تھی اسی طرح سے انچی ٹوپ کو اوپر والی سائیڈ پہ رکھتے ہوئے 41-41 انچ پہ نشان لگا لوں گی ان نشانوں کے اوپر اوپر کلائی کار لوں گی پہلے اوپر والی سائیڈ کو کٹائی کروں گی اب اس کی کٹائی کار لوں گی اس کی کٹائی میں نے کار لی ہے اب میں بیک سائیڈ پہ نشان لگا لوں گی یہاں سے اوپر سے نشان لگانا شروع کروں گی ایک ایک انچ اسی طرح سے ایک ایک انچ کو بڑھاتے ہوئے 6 انچ تک لے آؤں گی اور اس کی گلائی کار لوں گی یہاں سے ایک ایک انچ میں نے نیچے کو بڑھایا ہے اور اس کی گلائی کی ہے اب ان نشانوں کے اوپر اوپر اس کی کٹائی کار لوں گی بیک سائیڈ کو میں نے 6 انچ لنبا رکھا تھا اسی حساب سے میں نے ایک ایک انچ کم کرتے ہوئے اوپر تک گلائی کی تھی نیچے سے فراک کو میں نے 6 انچ لنبا رکھا ہے بیک سائیڈ والی حسے کو اب یہاں پہ دا سینچ پہ میں نے نشان لگایا دا سینچ تک اس طرح سے کٹائی کروں گی اس پیس کو نکال دوں گی یہ والا پیس جو ہے اس کی گلائی میں کٹائی کروں گی اور اسی طرح سے سارے نشانوں کے اوپر اوپر کٹائی کروں گی کندے تک کٹائی نہیں کروں گی ایک انچ کپڑا یہاں سے چھوڑ کے کٹائی کروں گی اس طرح سے اب یہ والا پیس جو ہے نکال دوں گی اس کی گلائی میں نے کار لی ہے اب میں کندے کی گلائی کروں گی اس کندے کی کٹائی کرنے کے بعد فرانٹ سائیڈ کی تھوڑی سی گہرائی کروں گی یہاں سے فراغ کی کٹائی میں نے کار لی ہے اب اس طرح سے یہاں پہ سلائی لگا لوں گی دونوں سائیڈ پہ اور یہاں پہ سلائی لگانے کے بعد چونٹس ڈال لوں گی اب اس پیس کو گلے کی نیچے رکھتے ہوئے کٹائی کر لوں گی جو میں نے گلے کی نیچے کپڑا لگانا ہے اس کو بھی کٹائی کر لوں گی اب اس نشان کے اوپر اوپر جو ہے اس کی کٹائی کر لوں گی یہ بہت ہی آسانی سے بان بھی جاتی ہے اور پہنی ہوئی بہت ہی پیاری لگتی ہے اس پیس کو جو ہے گلے کی اوپر لگا لوں گی یہ والی سلائییں پہلے لگا لوں گی اور نیچے والی سائیڈ پہ یہ چونٹس میں نے ڈال لی ہے دونوں سائیڈ پہ اسی طرح سے دھگا کینشتی ہوئے چونٹس ڈال لوں گی اسی طرح سے بیک سائیڈ کو بھی تیار کر لوں گی یہ چونٹس میں نے ڈال لی ہے اب میں یہاں پہ رکھتے ہوئے یہ والی سلائی لگا دوں گی اس طرح سے رکھتے ہوئے یہاں پہ سلائی لگا دوں گی اس طرح سے رکھتے ہوئے پہ سلیو کی کٹنگ اور اوپر چونٹس ڈال کی دکھاؤں گی یہ میں نے چار تیار میں فولڈ کر لیا ہے بازوں کو اس کی چڑائی میں نے لیا ہے 8 انچ لمبائی میں نے بازوں کی لیا ہے 22 انچ اوپر سے پانچ انچ اضاف ہی لیا ہے جس کے اوپر میں نے چونٹس ڈال لیا ہے اب یہاں پہ پانچ انچ پہ نشان لگاؤں گی اس کو اوپر سے گلائی دینے کے لیے نیچے یہاں پہ میں چار انچ پہ نشان لگاؤں گی اور اس کی گلائی کروں گی جس طرح سے ہم عام بازوں کی گلائی کرتے ہیں اب اس کو یہاں سے اوپر تک گلائی دوں گی اس طرح سے یہ بازوں بہت ہی آسانی سے بان بھی جاتا ہے اور بنا ہوا پیارا بھی لگتا ہے اوپر سے میں نے پانچ انچ اس کو لیا ہے اب یہاں پہ ساڑھے پانچ انچ پہ نشان لگاؤں گی بازوں کی فیٹنگ کا اب یہاں پہ ترچھی لینڈ رہا کر لوں گی اس طرح سے انچی ٹیپ کو رکھتے ہوئے اب ان نشانوں کے اوپر اوپر اس کی کٹائی کر لوں گی تھوڑی سی میں نے اور گلائی دی ہے اس کو اب ان نشانوں کے اوپر ہی اس کی کٹائی کروں گی یہ بنے ہوئے بہت ہی پیارے لگتے ہیں ٹرائے ضرور کیجئے گا یہاں پہ جو میں نے بائیس انچ پہ نشان لگایا تھا یہاں پہ میں کٹ لگا لوں گی اوپر والے سائیڈ پہ میں چونٹس ڈالوں گی اس طرح سے اب آپ کو کھول کے دکھا دیتی ہوں اس طرح سے میں نے یہ کٹائی کی ہے اب اوپر والے سائیڈ پہ بھی درمیان بھی کٹ لگا لوں گی درمیان میں میں نے کٹ لگا لیا ہے اب جو اب یہ جو نیچے والا کٹ میں نے لگایا ہے اسے پہلے اس طرح سے موڑتے ہوئے اوپر والے سائیڈ کو چونٹس ڈالوں گی اس طرح سے اوپر والے سائیڈ کو میں نے چونٹس کو فولڈ کیا ہے اب دوسری سائیڈ پہ موڑتے ہوئے چونٹس ڈالوں گی اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے چون سے میں نے اس کی ڈال لی ہے اس طرح سے بازو بنیں گے اور پہنے ہوئے بہت ہی پیارے لگیں گے اب اس کے بازو جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر لوں گی اس طرح سے رکھتے ہوئے یہاں پہ ایسے اس کے اوپر رکھتے ہوئے یہاں پہ سلائے لگا لوں گی یہاں پہ بازو جوڑنے کے بعد نیچے گیری کی بھی سلائے لگا لوں گی گیری کو اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے یہاں پہ سلائے لگا لوں گی اس طرح سے گلے کے اوپر بٹن بھی میں نے لگا دیئے ہیں کپڑے کے اوپر ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے میں نے اس کے اوپر بٹنوں کے اوپر کپڑا چڑھا آیا تھا ماشاءاللہ بہت ہی پیاری فراق بن گئی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بوسرہ خیال رکھیے گا دعومی یاد رکھیے گا اللہ حافظ